ہیلو فرنڈس بیلکم آل آف یو ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈیر ایکس بکاس تو فرنڈس کیسے آپ سب آئی ووپ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو میرے پاس کافی دوستوں کے کمنٹ آ رہے تھے کہ سر ڈی فارم میں ایئر ویک کب لگتی ہے سر ڈی فارم سیکنڈ ڈیر میں ایئر ویک کب لگتی ہے اور زیادہ تر فرشتیر والوں کے کمنٹ آ رہے تھے سر ڈیپلاوما میں ایئر ویک کب لگتی ہے سر بتاؤنا سر پلیز تو آج میں نے سوچا کہ اس پر ویڈیو بنائی دیتا ہوں میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ دی فارما میں ایئر ویک کب لگتی ہے تو میں آپ سے اس سے پہلے کہنا چاہوں گا کہ یہاں پر چینل پر نہیں ہوں تو چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آگے آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل شکے اور فرنڈس بیڈیو کو انٹ تک دیکھنا تاکہ بیڈیو پوری سمجھ ماں سکے اور بیڈیو کیسی لگے اینڈ میں جاکے بتانا کمنٹ کر کے بیڈیو چلتے ہیں تو پکی طرف اور بات کرتے ہیں دی فارما میں ایئر ویک کب لگتی ہے تو سب سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گا دی فارما سب سے زیادہ ڈاؤٹ ہوتا ہے وہ فرشٹیر والا بچہ ہوتا ہے کیونکہ وہ نئی نئی آئے ہوتے ہیں تو ان کو ڈاؤٹ رہتا ہے کہ ایئر ویک کب لگتی ہے کب لگتی ہے کتنی سبجیکٹ پاس کرنا ہوتا ہے کتنی نہیں ہوتا ہے تو وہ ڈاؤٹ سے بھرے ہوئے ہوتا ہے تو آج ان کے لئے ویڈیو کافی حد تک اچھا ہونے والا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ دی فارم فشٹیر دی فارم فشٹیر میں کتے سبجیکٹ ہوتا ہے فشٹیر میں ٹوٹل سبجیکٹ ہوتے ہیں پانچ سبجیکٹ کے آپ کو نام پتائی ہوگا ایک تو ہوتا ہے فارما شیوٹک سے ایک ہوتا ہے کیمیشٹری اور ایک ہوتا ہے ہیومن ایناٹومی اور فیجولوجی اور پھر ایک ہوتا ہے فارما کاغنوسی پھر ایک لاشٹ سبجیکٹ بچا ہے ہمارا سوشیر فارمیسی پانچ سبجیکٹ ہوتے ہیں کتنی سبجیکٹ ہوتا ہے ٹوٹل کتنی سبجیکٹ ہوتے ہیں پانچ سبجیکٹ ہوتے ہیں پانچ میں سے اب یہ ڈاؤٹ رہتا ہے کہ ہماری کتنی سبجیکٹ all clear ہو جائے تب ہماری year back نہیں لگے گی اور کتنی سبجیکٹ رہ جائے تب ہمارے year back لگے گی تو پانچ سبجیکٹ میں سے اگر آپ ایک بار میں پانچ میں سے ایک دو تین چار پانچ یا پھر ایک بھی سبجیکٹ آپ clear نہیں کر پاتے ہو یعنی کہ آپ کی پانچ سبجیکٹ میں back ہے یہ مان کے چلو یا پھر آپ کے جو بھی ہے ایک میں دو میں تین میں ہم نے مان لیا مان لیا پانچ سبجیکٹ میں back ہے تو آپ کی پانچ سبجیکٹ میں back ہے تو آپ کو tension لینے کی جورت نہیں ہے کیونکہ آپ پانچ سبجیکٹ میں back ہے تو آپ کے پاس میں رجلٹ آئے گا آپ کی ایک جام دینے کے بعد میں اگر اس میں پانچ سبجیکٹ back آتی ہے پانچ سبجیکٹ back آئیں گی تو آپ کو ایک option ملے گا رجلٹ آنے کے طورت بعد ریویل کے form start ہو جاتا ہے آپ کو ریویل کا form apply کر دینا ہے ریویل کا form apply کرنے کے بعد میں اس کا رجلٹ آ جاتا ہے اگر ایوان 30 سے 45 دن کے بیچے اس کا رجلٹ آ جاتا ہے ایک سے ڈیڑھ مہینے میں تو آپ کو رجلٹ کا بیٹ کرنا ہے اور اس کا رجلٹ آنے کے بعد میں بھی اگر آپ کی ایک دو سبجیکٹ clear ہو جاتی ہے تو بہت ہی اچھا ہے اور اگر ایک بھی سبجیکٹ clear نہیں ہوتی ہے پانچوں کے پانچوں back رہتی ہے تو بھی آپ کو tension لینے کی جورت نہیں ہے کیونکہ آگے آپ کے پاس میں supplementary کا option ہے اب پھر اس کے exam دینے کے بعد میں supplementary کا result آتا ہے supplementary میں آپ کو سبجیکٹ clear کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ آگے اپسن بچتا ہے تو ریویل میں کم chance ہوتا ہے کی ہماری back نکل جائے اور ہوتا بھی ہے کبھی back نکل بھی جاتی ہے لیکن 70% chance کم ہوتا ہے اور نکل بھی جاتی ہے بہت سے لوگوں کی تو آپ کو supplementary اچھے ڈنکسے کرنی ہے supplementary میں آپ کو ایک دو سبجیکٹ نکلنا ضروری ہے کیونکہ پانچوں کی پانچ اگر supplementary میں دوبارہ back آگئی supplementary کے بعد جو ریویل کا result آتا ہے آپ ریویل کا form apply کرو گئے اس میں اگر آپ کی دو سبجیکٹ نکل گئی اور تین سبجیکٹ back رہ گئی تین back رہ گئی تو آپ کی year back لگے اور بعد میں پھر ریویل کا form apply کیا اس میں بھی نہیں ہوئی تو آپ کی year back یعنی کی آپ کو پڑھائی سٹارٹنگ سے اچھے ڈنگ سے کر کے چلنی ہے اور ایسا option ہی نہیں دینا ہے ان کو ہماری supplementary آئے supplementary میں اگزام دے supplementary میں ہماری تین back رہ جائیں یعنی آپ کے پاس میں end option رہتا ہے تو supplementary کے بعد میں جو revale کا form apply کرتے وہاں تک پہنچتے پہنچتے آپ کو تین subject clear کرنا نباری ہوتا ہے یعنی آپ سپلیمنٹری exam دیا supplementary exam دینے کے ترنت بعد revale کا form start ہوتا ہے revale کے form میں آپ کو 3 exam کے revale کا ہوتا ہے revale کا form apply کر اس میں نکال نہیں ہوتی ہے اگر اس میں نہیں نکلتی ہیں تو supplementary exam دینا ہوتا ہے اس میں نکال لیجئے اس کے بعد چوتھ سبجیکٹ کلیر کرنا ہوتا ہے کبھی بھی آپ 3 سبجیکٹ کلیر کر لو اس option تک پہنچتے پہنچتے چار option ہے چار option یعنی last تک پہنچتے پہنچتے آپ کو 3 سبجیکٹ کلیر کرنا ہوتا ہے 3 سبجیکٹ میں سے آپ 3 سبجیکٹ کلیر کرنا ہوتا ہے اور آپ کو دو بے بیک رہ جاتی ہے تو آپ آرام سے سبجیکٹ دینے کے لئے eligible ہو اور اگر دو سے زیادہ سبجیکٹ میں بیک رہتی ہے تو آپ سبجیکٹ کا اگزام نہیں دے سکتے یعنی کہ اس کا مطلب ہے آپ 50% کتنا آپ کو 50% سبجیکٹ پاس کرنا نوار ہوتا ہے 50% 5 5 سبجیکٹ تو 5 کا 50 تو 2.5 لیکن 2.5 3 سبجیکٹ clear نہیں کر پاتے ہو تو آپ اچھے ڈنگ سے پڑھائی کرو اور end تک پہنچ تک 3 سبجیکٹ clear کر لو تاکہ آپ کے اگر دو سبجیکٹ میں آپ کی بیک رہتی ہے تو آپ آرام سے سیکنڈ ڈیر کے exam بھولیں یہ اپنے دوستوں کو ویڈیو share کریں تاکہ ان کے بھی ear ویڈ سے لے سارے doubt clear ہو اور آگے آنے والی ہر news سب سے پہلے ان کو بھی مل سکے ٹھیک ہے دوستو ویڈیو اچھے لگئے تو ویڈیو کو like کرنا چینل کو subscribe کرنا thank you so much all of you تو اگلے ویڈیو کے لیے بنے رہی ہے ہمارے چینل کے ساتھ میں thank you